بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ڈیو ٹی میں تو وہاں پر ہم آج جا کے اے بلاک کا جو ہے ہم وزٹ کریں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی جاتی عمرہ روڈ ہے یہ والا اور میری جو رائٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر جو ہے مین کنال جا رہی ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر جو تھی وہ میری ساری آپ کو نظر آ رہی تھی بانڈری اس کی اے ڈیو ٹی کی تو میں ابھی یہ گیٹ کے اوپر آ گیا ہوں اے ڈیو ٹی کا جو مین انٹرنس ہے تو اگر ہم یہاں پر انٹر تو ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں یہ والا جو روڈ ہے مین بلوارڈ اس کی ہنڈر فٹ وائیڈ جو ہے اس کی مین بلوارڈ ہے سینٹر میں بڑی خوبصورت گرین بیلٹ چل رہی ہے اور میری رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اے بلاک ہے اور میری لفٹ سائیڈ جو ہے اس کے اوپر اس کا ڈی بلاک آتا ہے تو اگر ہم اس کو اڈا پلاٹ سے یہ تقریباً ایک سے سوا ایک کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے اور جاتی امرا روڈ کے اوپر اور اگر ہم رنگ روڈ سے اس کا ڈسٹنس کا اندازہ کریں تو وہ آپ دو سے تین کلومیٹر اس کا جو ہے وہ بسٹنس بنتا ہے رنگ روڈ سے تو اسی طرح میری جو رائٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر آپ اے بلاک کی طرف ہم جا رہے ہیں اے بلاک آئے گا اور میری لیٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ اس کا ڈی بلاک سوری آتا ہے تو ویورز اس کے اندر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ اے ڈبلیو ٹی کوپریٹیو سوسائٹی ہے اور ایل ڈی اے اس کا جو بائی لاز ہے وہ ایل ڈی اے سے کے رولز جو ہے وہ فالو کرنے پڑتے ہیں اور سوئی گیس اور بجلی جو ہے وہ اس میں آرڈی مجود ہے پانی جو ہے وہ اس میں آرڈی گیس پانی بجلی اس میں آرڈی آویلیبل ہے تو اس کو جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو اس کی سوسائٹی لگتی ہیں جیسے اس میں بیکن ہاؤس بیکن ہاؤس ہے بیریہ ٹاؤن ہے کیونکہ اس کی بیک کے اوپر جو بیریہ لگتا ہے اس کا توحید بلاک اس کے ساتھ سٹچ کرتا ہے اور بیج میں وہ ایک سو پچاس فٹ جو وائیڈ روڈ ہے وہ بھی اس کا بننے والا ہے جو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا وہ روڈ ہوگا اور اس کے ساتھ سلیم نگر ہے اور فضائیہ فیز ون جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے اس کو لگتا ہے تو اسی طرح یہاں پر تقریباً بیس سے پچیس فیصد گر جو ہے وہ آرڈی یہاں پر تعمیر ہو چکے ہوئے ہیں سوسائٹی میں اور بڑی خوبصورت اور ویلڈویلپ جو ہے وہ یہ سوسائٹی ہے یہاں پر کمرشل اور پارکس وغیرہ بھی جو ہے وہ بھی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو دویلپ کیا ہوا اور روڈ بھی بڑے ساف ستھرے اور خوبصورت روڈ جو ہیں وہاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو اگر ہم سوسائٹی کا ٹوٹل کا اگر ہم اس کا اندازہ کریں تو یہ تقریباً نو ہزار کنال پر محیط بڑی خوبصورت سوسائٹی ہے اور پلاتوں کے اگر سائز کی بات کریں تو اس میں دس مرلا اور ایک کنال کے پلات جو ہیں وہ یہاں پر مجود ہیں یہ میں ابھی مین بلوارڈ کے اوپر ہوں اور آگے جو ہے میں آپ کو اے بلا کا آج وزٹ کروانے کے لیے یہاں سے یہاں پر لیا ہوں تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بات ایک اور چیز بتاتا چاہوں کہ یہاں پر جو دس مرلا پلات ہے وہ پینس سنٹھ لاک سے لے کے پچاسی نوے کے نوے لاک تک جو ہے وہ بن جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں یہاں سے انٹر ہو رہا ہوں اے بلا کے اندر یہ اے بلا ہے اور یہ جو پلات مری رائٹ سائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ میں مین بلوارڈ ہے مین روڈ ہے جو کہ جاتی عمرہ روڈ ہے اور یہ اس کے اندر والی جو مین روڈ کی بیک کے اوپر ہیں اب میں جو آپ کے پاس یہ جو پلات جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مین کی بیک کے اوپر میں یہ جو روڈ ہے اس کے اوپر ہوں اور اس کے اندر والی جو روڈ ہے وہ سارے جو ہیں وہ چالیس پٹ کے روڈ ہیں اور یہاں پر جو ہے آپ کو گھر بنے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور بڑے خوبصورت لوگوں نے یہاں پر گھر بنائے ہوئے ہیں ابھی کافی سارے پلات یہاں پر آویلیبل ہیں اور اگر ہم پلاتوں کی بات کریں ایک کنال کا جو پلات ہے وہ یہاں پر تقریباً جو ہے وہ ایک کروڑ پانچ لاکھ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ تک جو ہے یہاں پر جو پلات ہے وہ ہم کو یہاں پر آویلیبل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم دوسری اس کی سراؤنڈنگ میں جو سوسائٹیز ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو اتنی اتنا سستا پلات جو ہے وہ یہاں پر جو ہے نہیں ملتا ہے اڈا پلات کے ساتھ میں آپ لیک سٹی چلے جائیں آپ فضائیہ ٹو میں چلے جائیں اس کے علاوہ جو ہے آپ خیبان امین میں ہی بن چلے جائیں تو آپ کو اتنی اچھی اور خوبصورت سوسائٹی میں یہ پلات کے جو یہ والے ریٹ ہیں وہ نہیں ملتے تو اس لیے یہاں پر جو پلات ہیں وہ کافی سارے آویلیبل ہیں اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو جن کا رجان ابھی اس سوسائٹی کے اندر ہے اور اس کی وجہ سے یہ ریسنلی جو ہے اس کے ریٹ جو ہے وہ بھی کافی اپ بھی ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بڑا خوبصورت یعنی نیٹ ان کلین سوسائٹی ہے یہ اے بلا کا آج ہم وزٹ کر رہے ہیں میں محمد آصف آپ کو آج کا وزٹ کروا رہا ہوں اے ڈبلیو ٹی کے اے بلا کا تو اے بلا کے اندر کی جو گلی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چالیس فٹ کے روڈ ہیں سارے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور خوبصورت گھر جو ہے یہاں پر بن رہے ہیں اور کچھ اندر کنسٹرکشن بھی کافی سارے گھر یہاں پر ہیں تو وہ ہم آج اس کے اندر کی گلیوں کا جو ہے میں آپ کو وزٹ کروانے کے لیے لے کے آیا ہوں تاکہ بہت سارے دوستہ ذرات نے اس کے لیے اسرار کیا تھا کہ ہمیں اندر کے جو روڈ ہیں اس کے بارے میں بھی اے بلاک بلاک وائز جو ہیں وہ ہمیں آپ وزٹ کرائیں تاکہ ہمیں اندر کی جو سیچوئیشن ہے وہ بھی ہم بہتو بھی جان سکیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا خوبصورت گھر جو ہے ایک گھر جو ہے بلکل بنا ہوا ہے آر ایڈی اکاموڈیشن ہے وہاں پر اور ساتھ میں یہ جو گھر ہے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر انڈر کسٹریکشن ہے گری سٹیکچر ہے اور ابھی کام اس کے اوپر جا رہی ہے اس طرح بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جتنا سستہ پلاٹ ہے اس کے حساب سے یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایک کنال کا پلاٹ یہاں پر مل جاتا ہے باہر جو ہے وہ دوسری سوائیٹیز میں دس مرلے کا پلاٹ اس رینج میں ملتا ہے لیکن یہاں پر اس رینج میں ایک کنال کا پلاٹ جو ہے وہ یہاں پر مل جاتا ہے اور تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ جو رکبہ ہے یہاں پر وہ کنسٹریکشن ہو چکی ہوئی ہے گھر بن چکے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے بجلی پانی گیس کی جو سہولت ہے وہ اویلیبل ہے اور یہاں پر جو ہے پانچ دس مرلہ پلاٹ اس بلاک کے اندر بہت کم ہے تقریباً سات پلاٹ ایسے ہیں جو کہ دس مرلہ کے ہیں وہ بھی اس کی بانڈری کے اوپر ہیں اور وہاں پر جو ہے اگر آپ کو اویبلٹی نہیں ملتی وہاں پر دس مرلے کی کیونکہ وہ اس میں چار پانچ گر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں دو تین پلاٹ اس میں جو خالی ہیں اس میں اویبلٹی نہیں ہے کہ وہاں پر دس مرلے کا پلاٹ اویلی ہو جائے تو یہاں پر جو ہے ایک کنال کا یہ پورا بلاک ہے ایک کنال کا ایک کنال میں یہاں پر جو پلاٹ ہے وہ تقریباً ایک کروڑ پانچ لاک سے لے کے ڈیڑھ کروڑ تک آپ کو جو پلاٹ ہے یہاں پر مل جاتا ہے ایس پر لوکیشن یہ خوبصورت گھر آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لوگ بھی یہاں پر کافی زیادہ رائچ پذیر ہے ٹونٹی فو سیمن اس کی سیکورٹی ہے اور اگر ہم یہاں پر جو ان کے چارجز ہوتے ہیں ان کی اگر ہم یہاں پر بات کریں تو جو دس مرلے کا گھر ہے اس کے اوپر پندرہ سو رپیہ جو ہے وہ مینٹینس چارجز ہوتے ہیں اور جو ایک کنال کا گھر ہے اس کے اوپر سوسائیٹی جو ہے وہ پچیس سو رپیہ جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مینٹینس چارج کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ کی واٹر سپلائی اور کلیننگ سیکورٹی اس میں ہر چیز جو ہے یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیب ہوتی ہیں یہ اے بلاک کا پارک ہے جو کہ آپ وزٹ کر رہے ہیں بڑا خوبصورت ڈویلپ کیا ہوا کافی بڑا پارک ہے یہاں پر اے بلاک کا اے بلاک کے اندر اوپرال جو ہیں وہ دو دو پارک موجود ہیں ایک بڑا پارک ہے اور ایک چھوٹا پارک ہے چھوٹا پارک جو ہے وہ تقریباً تین کنال انیس تین اشارہ انیس کنال کا ہے اور بڑا والا جو پلائٹ ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تھوڑا سا روڈ ہے یہاں پر خراب ہے اور یہ جو بڑا پارک ہے اس کا مین پارک اے بلاک کا وہ اکی اشارہ چھپنجہ کنال کا یہاں پر جو وہ بڑا پارک ہے اور اس کے پارک کے ساتھ مسجد ہے اور ساتھ میں اس کے کمرشل ہے یہاں پر جو کمرشل کا سائز ہے اے بلاک کے اندر وہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں وہ بیس بائے تیس جو ہے اس میں بیس بائے تیس فٹ کا اس میں کمرشل ہے اچھا وہ دوست حضرات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں ان سے ابھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی انفارمیشن انفارمیٹی ویڈی جو ہیں وہ ان کو بروقت ملتی رہیں اور یہ کمرشل ہے کمرشل کے علاوہ یہاں پر جو دس مرلے تو اس میں بہت کم پلات ہیں اے بلاک کے اندر اور ایک کنال کا جو پلات ہے اس کا ریٹ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک کروڑ پانچ لاکھ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ تک یہاں پر جو ہے وہ پلات مل جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا پلات جو ہے یہ بھی اندر کنسٹرکشن ہے یہاں پر بھی جو گھر ہیں وہ بن رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ ہیں جو ابھی یہاں پر جو ہیں وہ اپنے گھروں کی تعمیر جو ہیں وہ لوگ کروا رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی اور انفارمیشن دیتا جاؤں کہ یہاں پر جو دس مرلے کی جو پلات ہے اس کی ٹرانسفر فیس جو ہے وہ ایک لاکھ پچاسی ہزار روپیہ ہے اور ایک کنال پلات کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ یہاں پر دو لاکھ پچاسی ہزار روپیہ ہے یہاں پر ایک جو بڑی مسجر ہے وہ آرڈی تیار ہے لڈی اے کا جو سکول ہے وہ یہاں پر اندر کنسٹرکشن ہے اور مینٹینس چارجز جو ہیں وہ میں آپ کو آرڈی اس کے بتا چکا ہوں کہ دس مرلہ کے اوپر جو ہیں وہ پندرہ سو روپیہ اور ایک کنال کا اوپر پچیس سو روپیہ جو ہے وہ یہاں پر اس کے کنیکشن چارجز جو ہیں وہ مینٹینس چارجز جو ہیں وہ یہاں پر لیا جاتے ہیں تو اس کے بڑا خوبصورت یہ اے بلاک ہے کنال کا اور اس کے اندر جو تقریباً چالیس فٹ کے روڈ ہیں اور بینچ میں سے ساٹھ فٹ روڈ بھی اس میں سے گزر رہا ہے مین بلوارڈ آپ کو جیسے میں بتایا ہے کہ سو فٹ کا اس کا مین بلوارڈ ہے میں آپ کو وزر کر رہا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سویٹ ہوم سرسیز سیمرون ایٹ کی جانب سے اور آپ کو اے بلاک کا میں آج وزر کروا رہا ہوں اور اسی طرح اس کے ہم بلاک وائز جو ہیں ایک ایک بلاک کے اندر جو ہے اس میں کیا ڈولمنٹ ہو رہی ہے پر بلاک وائز جو ہے وہ ہم آپ کو وزر کروائیں گے اور آپ اگر اس کے مزید بلاک کا وزر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے جو بلاکس ہیں ان کا وزر جو ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں وہ دوست حضرات جو یہاں پر پلاٹ کا سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں اگر وہ یہاں پر پلاٹ اپنا بیچنا چاہتے ہیں تو بھی اگر وہ یہاں پر اپنا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں اسی گزارش کروں گا کہ بہت سارے دوست حضرات ہوتے ہیں کہ جو یعنی پلاٹ لینا نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ پھر تنگ بھی کرتے ہیں تو میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز وہی لوگ جو ہیں وہ ہم سے کونٹیکٹ کریں جو لوگ سیریس ہیں اور پلاٹ جو ہیں وہ خریدنا چاہتے ہیں تو تاکہ اس میں پھر کافی سارا ٹائم بھی اس میں بیسٹ ہوتا ہے تو آپ کا ٹائم بھی اور آپ ہمارا ٹائم بھی تھوڑا اس میں پلیز سکوئر کریں تو اس لیے میری آپ سے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ وہی دوست جو ہیں وہ ہم سے کونٹیکٹ کریں جو جو کہ سیریس ہیں کہ وہ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں دس مرلے کا ہو ایک نال کا ہو انشاءاللہ ہم ان کو فیر ڈیل انشاءاللہ لے کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کبھیر ٹاؤن فیس ٹو فیس ٹھری اور والنشیا وابڈا ٹاؤن یہاں پر پلاٹس اور گر جو ہیں ان کی خرید و فروض کا کام بھی ہم کرتے ہیں اس میں بھی ہم آرڈی ہم کام کرتے ہیں تو وہ دو تذرات جو اور ان سوسائٹیوں میں ال ڈی اے سٹی میں ہو جائے یا پھر ڈیفینس میں رہبر میں کہیں بھی اگر آپ کو پلاٹس کی ضرورت ہے انکوئری کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ آپ کو اچھی اور بہتر دیل لے کر دیتے ہیں یہ ہم وزٹ کر رہے ہیں جی اے بلاک اے ڈیو ٹی کا جو کہ بڑا خوبصورت بلاک ہے اور ایک نال کی یہاں پر کٹنگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے گھر جو ہے وہ یہاں پر انڈر کنسٹرکشن ہے اور کافی زیادہ لوگ ہیں وہ یہاں پر آلڈری رہش پذیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بی بلاک لگتا ہے ہم انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ وزٹ ہوگا وہ بی بلاک کا ہوگا اور یہاں پر کافی زیادہ اپرچونٹی ہے یہاں پر پلارز کی خرید و فروخت کے لیے یہاں پر جو ہے ایک روڑ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ تک جو ہے ایس پر لوکیشن جو ہے یہاں پر اچھا پلار جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے کیونکہ اس بلاک کے اندر دس مرلہ کے پلار جو ہیں وہ بہت محدود ہیں تقریباً سات پلارٹ ہیں جس میں سے تین چار جو ہیں وہ پلارٹوں کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں اور باقی دو تین پلارٹ جو ہیں وہ خالی ہیں تو ان کی اویلیبلٹی یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے وہ دوست جو یہاں پر دس مرلے کا اے بلاک کے اندر گھر ڈھونڈ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں اس کے لیے ہم آپ کو دوسرے بلاک سائیں اس کے آپ جب اس کا ویزر ہم کروائیں گے تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پر بھی ہم آپ کو دس مرلے کا جو پلارٹ ہوگا وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گا کیونکہ اے بلاک جو ہے اس کے اندر سارے جو ہیں وہ تقریباً اے ایک کنال کے پلارٹ ہی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر دس مرلے کی جیسے آپ بتایا آپ کو کہ طرف چھ سات پلارٹ ایسے ہیں جو کہ دس مرلہ کے ہیں اور وہ بھی ان میں بھی کافی سارے بنے ہوئے ہیں تو وہ دو تذرات جو میرے اس چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اے ڈبلیو ٹی کے تعلق سے دوسری اور انفارمیٹی ویڈیو جو ہیں وہ جو آنے والی ہیں وہ بھی آپ کو بروقت مل سکے ہم اسی طرح آپ کو یعنی ایک یا دو مہینے کے بعد آپ کو اس کی ویڈیو اسی طرح ہم دیتے رہیں گے تاکہ اس میں جو مزید ڈولمنٹ ہو رہی ہے اور جو ہونے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو گاہے بگاہے ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں گے تو جی ویورز امید کرتا ہوں کہ آج کا وزٹ آپ نے انجوائی کیا ہوگا اور آج ہم نے اس پوری ویڈیو میں آج ہم نے جانا کہ اس کے اندر کی جو گلیاں ہیں اے بلا کے اندر کے جو بلاکس ہیں ان کے ریڈز کے بارے میں ان کے انفارسٹریکچر کے بارے میں اس کی ایک ایک گلی کے اندر ہم جا کے آپ کو دکھایا یہاں پر کتنی کنسٹریکشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا اور وہ دو حضرات جو یہاں پر پلاتوں کی سیل پرچیز کے بارے میں سوچ رہی ہیں وہ ہمارے دیئے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں سیریس بائر جو ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان کو اچھی ڈیل اور ٹیل لے کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں پھر ہماری ملاقات ہوگی پھر ملیں گے اور اسی طرح ہم اس بلاغ کا بھی اپریشن کریں گے اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سے اور بشیر سان سٹیٹ کے پریٹ فارم سے اللہ نگے باندھ